دارالخیر فانڈیشن ناظرین اے کرام دارالخیر فانڈیشن کے شعبے دعوت و تبلیغ میں آپ سب کا استقبال ہے ایک نہائیت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نعمتوں کی قدر کریں ورنہ ہم بندوں پر اللہ جللہ شانہو کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں دن و رات میں ہم نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں لیکن ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کیا وہ صحیح معنوں میں ان نعمتوں کی شکر گزاری بھی کر پاتے ہیں یا نہیں اور اللہ کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے سورہ ابراہیم آیت نمبر چونتیس میں اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اور انسان بے شک بڑا ظالم ہے اور ناشکر ہے دیکھیں نعمتیں تو بے شمار ہیں چند اہم نعمتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا اور پھر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان نعمتوں کی دھجیاں ہم کیسے اڑاتے ہیں ان نعمتوں کے پانے کے بعد ہم کس طریقے سے ناشکری کرتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں میسر ہیں تو ہمارا سر اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا رہنا چاہیے اور ہماری زبان اللہ کے شکریے کے لیے ہماری زبان تو تر ہونی چاہیے دیکھیں سب سے بڑی نعمت نعمتوں میں اگر دیکھا جائے تو ایمان کی نعمت ہے اسلام کی نعمت ہے یہ تو ایک مومن کے لیے متائے حیات ہے اور اسی سے دنیا اور آخرت کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پہ آخرت میں ہمیں اللہ کی جنت بھی ملے گی لیکن آپ دیکھئے ایمان اور اسلام کی نعمت پانے کے بعد کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اب اسلام لانے کے بعد بندہ اگر کفر اور شرک کا ارتکاب کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نعمت اسلام کی خدردانی نہیں کر رہا ہے وہ اسلام کی نعمت کی ناشکری گویا کر رہا ہے اسی طرح بہت سارے لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں یہ بھی نعمت اسلام کی ناقدری ہے اسی طرح بہت سارے مسلمان پیر پرستی قبر پرستی جادوگری کہانات نحوسات اور ناجائز تبرکات کے ذریعہ نعمت اسلام کی ناقدری کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کے ایمان میں خلل پیدا کرتی ہیں بندے کی توحید کو کمزور کرتی ہیں اور بساوقات اس کو شرک تک بھی پہنچا دیتی ہیں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا یعنی ناشکری میں بدل دیا یعنی نعمت اسلام کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا دیا دراصل یہ مشرقین مکہ کے لئے ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ورغلایا بہلایا پھسلایا اور بدر میں لاکر انہیں مروا دیا اور ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا دیا تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا دیا بہت سارے لوگ آپ دیکھیں اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اسے غیروں کی طرف منصوب کرتے ہیں کسی کو بیٹا اللہ نے دیا بیٹی اللہ نے دیا اب وہ دوسرے کی طرف منصوب کر دیتا ہے فلاں پیر صاحب نے فلاں بزرگ صاحب نے ہمیں بیٹے سے نوازا ہے ہمیں بیٹی سے نوازا ہے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے اسی طرح اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو آتی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم انہیں منصوب غیروں کی طرف کر دیتے ہیں ایک بہت پیاری حدیث ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی رات میں بارش ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا اسبح من عبادی کافر اسبح من عبادی مؤمن و کافر میرے کچھ بندے آج میرے اوپر ایمان لانے والے ہو گئے اور کچھ لوگ میرا انکار کرنے والے ہو گئے جنہوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ ہم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے تو وہ میرے اوپر ایمان لانے والے ہو گئے اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہو گئے نچھتروں کا انکار کرنے والے ہو گئے اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم فلاں فلاں نچھتر اور ستارے سے ہمارے اوپر بارش ہوئی ہے ستارے کے اثر سے بارش ہوئی ہے تو گویا انہوں نے میرا انکار کیا اور وہ ستارے پر ایمان لانے والے ہو گئے اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے آج کچھ شکر گزار ہو گئے اور کچھ ناشکرے ہو گئے تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بارش جو اللہ کی عظیم نعمت ہے اس کو جب غیر کی طرف منصوب کیا تو اللہ نے کہا میرے کچھ بندے آج شکر گزار ہو گئے اور کچھ بندے ناشکرے ہو گئے اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے نعمت امن و امان ہے امن و امان کی نعمت ان لوگوں سے پوچھئے جو خوف و حراس کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں جو بموں اور کلاشن کوفوں کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں ان سے پوچھئے جو تجارت کے لیے معیشت کے لیے پڑھائی کے لیے عبادت کے لیے بھی گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں جو مسجدوں میں بھی اللہ کی عبادت دھنگ سے نہیں کر سکتے یہاں تک کی قبرستان میں اپنے مردوں کو بھی دفناتے ہوئے انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے پتہ نہیں کب بم کا دھماکہ ہو اور وہ اڑا دیے جائیں تو ہم لوگ اگر اپنے ملک میں امن و امان کے ساتھ ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ آدھا کرے کم ہے فرمایا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من اصبحا منکم آمینن فی سربیہی معافن فی جسدیہی و اندہو قوتو یومیہی فکا انما حیزت دہو الدنیا بحذا فی رہا اپنی جھوپڑی میں اگر کوئی امن و امان سے سانس لے رہا ہے اور اس کے پاس ایک دن کی رضا ہے راشن پانی ہے اللہ نے اس کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے گویا دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں نشاور تر دی گئیں تو امن و امان بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکریہ صحیح معنوں میں ہمیں عدا کرنا چاہیے اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحت ہے تندرستی ہے جوانی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن کتنے لوگ آپ دیکھیں ان نعمتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور جوانی کے لمحات کو ادھر ادھر لہو لعیب میں معصیت میں کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ رسول نے فرمایا خیامت کے دن کسی بندے کا قدم ہل نہیں سکتا ہے جب تک پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے یہ عمر جو ملی ہے زندگی کہاں ختم کیا اور جوانی کے لمحات کو کہاں ضائع کیا تو اس کے لئے ہم سے سوال کیا جائے گا اسی طریقے سے نعمت غزہ ہے غزہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں ان نعمتوں کی ہم ناشکری کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں تو فوراً اللہ کا شکریہ ادا کریں اللہ نے قرآن مجید میں ایک بستی کی مثال دی کونسی بستی سب سے مبارک بستی مکت المکرمہ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جو امن و امان میں تھی اتمنان میں تھی ہر طرف سے آسانی سے روزی وہاں آ رہی تھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ بَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ تو اللہ نے ان کے عمال کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا تو یہ چند نعمتیں ہم نے آپ کے سامنے ناظرین کرام رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں ہم شکریہ ادا نہیں کر پاتے ہیں دراصل دیکھئے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا فائدہ ہمیں کو ملے گا نعمتوں کو دمام ملتا ہے اور جو لوگ نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں تو جلد نعمتیں چھن جاتی ہیں اور اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو نعمت میں پائداری ہوگی اور نعمت کو دمام حاصل ہوگا اللہ فرماتے ہیں وَإِذْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تمہارے رب نے یہ خبردار کر دیا ہے تمہیں کہ اگر تم شکریہ کروگے ادا کروگے تو ہم تمہیں اور دیں گے وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے قوم سبا کو دیکھ لیجی اتنی نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی انہوں نے ناشکری کی تو کیا ہوا کہ نعمتیں چھن گئیں اور ان کے باغات ختم ہو گئے اور وہاں پہ بیری جھاؤ اور تانٹے دار جھاڑیاں اگ گئیں اسی طریقے سے نعمتوں کے زوال کے اسباب میں سے جہاں ایک سبب ناشکری ہے کو برباد کر دی گئیں قوم عاد قوم سمود وغیرہ وہ سب برباد کر دی گئیں اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے آخری بات ناظرین اکرام نعمتوں کے زوال کے اسباب میں سے معصیت اور گناہ ہے معصیت اور گناہ جو ہے اس کی وجہ سے نعمت چھن جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زہر الفساد وفی البری والبحری بما قصبت اید الناس خشکی اور تری میں سمندر میں خشکی میں فساد پھیل گیا بھکمری وبائیں بلائیں حادثات لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جو وبائیں اور بلائیں آ رہی ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری معصیت اور گناہوں کا اس میں بڑا عمل دخل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو روزی آنے والی ہوتی ہے اور اس سے محروم ہو جاتا چھن جاتی ہے روزی تو ہم نعمتوں کی ناقدری نہ کریں نعمتوں کا شکریہ آدھا کریں اور شکریہ صرف زبان سے نہیں ہوتا ناظرین اکرام زبان کے ساتھ ساتھ ہم دل سے ان نعمتوں کا اعتراف کریں آزا و جوارے سے عمل کر کے دکھائیں بے غیر عمل کے شکریہ آدھا نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو نعمتوں کی قدردانی کرنے اور صحیح طرح سے اللہ رب العزت کا شکریہ آدھا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نہ کریں موسیقا موسیقی